بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اوڈو ایس ایچ کا انٹروڈکشن پروائیڈ کروں گا کہ اوڈو ایس ایچ کے اوپر آپ کیسے کام کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بروزر کے اندر جاتے ہیں اور بروزر کے اندر ہم نے لکھنا ہے اوڈو ایس ایچ تو یہ اوڈو ایس ایچ پلیٹ فارم ہمارے پاس آ چکا ہے یہ صرف انٹرپرائز کے لیے ہے ہم سائن ان کریں گے سائن ان کے اوپر ہمیں یہ ری ڈریکٹ کر رہا ہے گٹھاپ کے اکاؤنٹ کے لیے تو یہاں پر ہمیں اپنا گٹھاپ جو اکاؤنٹ ہے وہ پروائیڈ کرنا ہے میں اپنا پاسپورٹ ڈال دیتا ہوں تو یہ ری ڈریکٹ کر دے گا یہ میرے پاس پروجیکٹس کے اوپر ہمارے پاس یہاں پر آ چکا ہے اوڈو ایس ایچ کے اوپر جو پروائیڈ ہے وہ ایکوال لینٹ ہے تو دا ریپوزیٹری ان گٹھاپ تو جن پروائیڈ کی میرے پاس اس وقت اکسیس ہے وہ پروائیڈ یہاں پر میرے پاس شو ہو رہے ہیں تو یہاں پر ہم کسی بھی ایک پروائیڈ کے اوپر ہم چلتے ہیں اور وہاں سے اس پروائیڈ کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ریفیو کرتے ہیں جی یہ ٹرائیل ورجنز کے اوپر ہیں تو ہم یہاں پر آ چکے ہیں یہ اس کا انٹر فیس ہے اوڈو ایس ایچ کا تو ہمارے پاس ایک اوپر مینیو آ رہا ہے یہاں پر ٹاپ کے اوپر آ رہا ہے اور ایک یہاں پر مینیو آ رہا ہے یہ رائٹ سائٹ کے اوپر یہ دی ٹو زیرو ٹو یہ پروڈیٹ کا نام آ رہا ہے اور اس سے پہلے فرحان راشد سلیش ڈی ای ٹو زیرو ٹو یہ یہاں پر میرے نام کے ساتھ یہاں پر جو گٹھاپ گٹھاپ کا اکاؤنٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ پروڈیکٹ یاپ ریپوزیٹری شو ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم گٹھاپ ریپوزیٹری اور یہ دیکھیں یہ پروڈیکٹ نیم ہے اور اس کے ساتھ یہ گٹھاپ ریپوزیٹری آ رہی ہے نیم جو پروڈیکٹ نیم اوڈو کے اندر ہے نیو پروڈیکٹ بھی ہم کریئٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں کلک کروں گا کریئٹ نیو پروڈیکٹ کے اوپر تو یہ مجھے یہاں پر لے کے آئے گا تو نیو پروڈیکٹ جو ہے وہ میں کریئٹ کر سکتا ہوں پبلک ریپوزیٹری کے ساتھ اور پرائیوٹ ریپوزیٹری اوڈو کے اندر نیو پبلک یا پھر پرائیوٹ جنریٹ ہو جائے گی یا بھر اگر آپ نے اگزسٹنگ ریپوزیٹری جو ہے اس کو لنک کر رہا ہے تو یہاں پر میرے پاس جتنی بھی اگزسٹنگ ریپوزیٹریز ہیں اس اکاؤنٹ کے ساتھ جو کریئٹڈ ہے وہ ساری شو ہو جائیں گے یہاں پر میرے پاس اگزسٹنگ ریپوزیٹریز جو ہیں وہ شو ہو گئی ہیں ان کے ساتھ میں نیو پروڈیکٹ جو ہے وہ کریئٹ کر سکتا ہوں ورجن اوڈو صرف ہمیں لاس تری ورجن پروائیڈ کرتا ہے اوڈو ایس ایچ کے اوپر تو یہ تین ورجن ہیں تین ورجن میں سے کسی ایک کے ساتھ میں کر سکتا ہوں اور آبیسلی اس کے لیے سبسکرپشن کوڈ ریکوارڈ ہے اگر آپ کے پاس اوڈو کا سبسکرپشن کوڈ ہے تو ہی آپ اوڈو ایس ایس کے اوپر پروڈیکٹ جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں تو میں واپس چلتا ہوں اپنے پروڈیکٹ کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ اس پروڈیکٹ یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں اور ڈیولپمنٹ کس طریقے سے ہم اس کے اوپر کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک ریپوزٹری کے اوپر میں آتا ہوں اب یہ میرے پاس جو پروڈیکشن کی ریپوزٹری آ رہی ہے اور یہاں پر سٹیجنگ میں میرے پاس کوئی اویلیبل نہیں ہے ڈیولپمنٹ کے اندر میرے پاس ایک مین کے نام سے یہاں پر آ رہی ہے تو میں یہاں پر ایک مین کے اوپر جو سینڈ باکس کے نام سے جو برانچ ہے اس کو کریٹ کر رہتا ہوں یہ گیٹھاب کے اوپر یہ برانچ جو ہے وہ کریٹ ہوگی او فرام کس طرح کے اندر گیسے جو آپ کو ہو کریٹ ہوگی تو اس کا جو ورک فلو ہے پہلے ہم ڈیولپمنٹ کے اندر کریٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو سٹیجنگ کو دیکھوں پر موو کریں گے اور اس کے بعد اس کو پروڈیکشن کے اوپر موو کریں گے ڈیولپمنٹ کے اوپر جو برانچ آپ کریئٹ کرتے ہیں اس کے اندر جو ڈیمو ڈیٹا ہے وہ ڈیمو ڈیٹا کے ساتھ ڈیٹا بیس کریئٹ کرتا ہے جبکہ سٹیجنگ کے اندر پروڈکشن سے کریئٹ کرتا ہے اس کے بعد یہ جس طرح یہ میں نے بتایا کہ یہ ٹاپ کے اوپر کچھ منیوز ہیں اور کچھ یہاں پر منیوز ہیں ڈاکومنٹیشن کے اندر جا کر ہم اوڈو جو ایس ایچ کی ہے ڈاکومنٹیشن اس کو کمپلیٹ سٹیڈی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں چینج لاغ کے اندر اوڈو کی جتنی بھی ریلیز ہیں اور جو اوڈو ایس ایچ کی اپگریڈیشن ہے اس کے بارے میں ساری انفرومیشن ملے گی سٹیٹس کے اوپر اگر یہاں پر وہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کا اپ ٹائم کیا ہے اور یہ بیلڈ ہے بیلڈ کے اندر اگر ہم چلے جاتی ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جتنی بھی برانچز اس پروجیٹ کے اوپر یا اس ریپوں کے اندر اویلیبل ہوں گی وہ ساری یہاں پر ہسٹری کے ساتھ دکھا رہا ہے جو ٹیسٹ جو برانچ ہے وہ انیشیل جو کمٹ ہوا تھا وہ اکیس دن پہلے ہوا تھا دیوریشن یہ تھا کہ اس پرسن نے کیا تھا پرسن کا نام آ رہا ہے اور یہاں پر لکھا آ رہا ہے جی کہ بیلڈ جو ہے وہ ڈروپ ہو چکی ہے یہ ابھی تک بیلڈ ہے تو یہاں پر بیلڈ کے اندر ہی آ رہا ہے اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ بھی اکیس دن پہلے ہوا تھا اور وہ سکسسفل ہے اور بیلڈ ہے ففٹین کے ورجن کے اندر وہ کریئٹ ہوا تھا اب اس کے بعد اگر میں مین کے اوپر آ جاتا ہوں تو یہاں پر بھی وہ اسی طریقے سے بتا رہا ہے اب کسی بیلڈ کو کسی بیلڈ کو ابھی یہاں پر ہمارے پاس یہ مین ہے اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس بیلڈ کو ری بیلڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ میرے پاس ری بیلڈ کا اپشن آ رہا ہے یہاں سے میں ری بیلڈ کر سکتا ہوں اور capable کے اوپر اگر میں کلک کروں گا تو یہ github کا میرے پاس directory وہاں پر open کر دے گا اور source code میں اگر view کرنا چاہوں تو یہاں پر میں اپنا source code view کر سکتا ہوں اس کے بعد یہ میرے پاس کچھ menus ہیں log کے اوپر اگر میں log کے اوپر click کرتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس log آ چکی ہے اس individual branch کی کہ اس وقت جو log ہے اگر install.log کے اندر جب module installation کے اوپر جو بھی مجھے errors آتے ہیں یا پھر warnings آتی ہیں یا پھر جو بھی log create ہوتی ہے اس کی history create کرتا ہے وہ install.log کے اندر جب installation at the time of the installation of any of the module اور udo log کے اندر جو میرے running system کے اندر جو اس کی functionality سے related جو بھی warnings اور errors ہیں ان کو میں find out یہاں پر کر سکتا ہوں individual log کے اندر جا کے تو یہاں پر میں واپس آتا ہوں یہ اپنی اوکے یہ میرا menu ہو چکا ہے اس کے علاوہ log کے اندر web shell ہے web shell کے اوپر میں click کرتا ہوں تو یہاں پر directly میں web کے shell کے اوپر آ چکا ہوں directory structure وغیرہ کے اوپر بھی ہم بات کرتی ہیں ویلکم ٹو ڈو ایس ایچ لکھا آ رہا ہے اور یہاں پر میں دیکھ سکتا ہوں ls میں نے کیا list command یہ میرے پاس list command آ رہی ہے اس کو ہم detail کے ساتھ دوبارہ دیکھتے ہیں پہلے menu کو ذرا review کر لیں یہ ڈو ایس ایچ کا editor ہے یہ editor پر میں نے click کیا ہے تو یہاں پر ہم editor کے اندر اپنی coding کر سکتے ہیں یہ ابھی few minutes کے اندر ہم اس کی coding کو بھی review کرتے ہیں کہ coding جو ہے ہم کس طریقے سے اس کو create کر سکتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر میرے پاس monitoring ہے monitoring کے اندر میں وہ اپنی جو build ہے اس کو monitor کر سکتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں کہ جو build ہے اس کا storage کتنا ہے CPU وہ کتنا utilization ہے memory کیا ہے اس کی request وغیرہ کتنی آ رہی ہیں concurrent requests کتنی ہیں response time incoming اور outgoing یہاں پر emails ہیں ان کا record ہے تو یہ complete منیٹرنگ اپنی اس build کی یہاں پر دیکھ سکتا ہوں تو یہ ہماری اس سے related ہوگی اس کے بعد جب ہم نے اپنی جو build ہے اس کو database کو connect کرنا ہے تو یہاں پر connect لکھا آ رہا ہے اور یہاں پر میرے پاس دو buttons ہیں اگر میں connect کے اوپر simply click کروں گا تو یہ مجھے administrator کے ساتھ automatically login کر دے گا یہاں پر ہمیں ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم کسی یہاں پر ہمیں username اور password دینے کی administrator کے ساتھ automatically یہ مجھے login کر دے گا تو ڈی بی جو ہے وہ ہم change کرتے ہیں اس ڈی بی کے اندر ہم تھوڑا سا review کرتے ہیں باقی چیزوں کو تو یہ میرے پاس دوسری ڈی بی آ چکی ہے یہاں پر آہم آہوں اکی تو two zero two two zero one کے اوپر آ جاتے ہیں اچھا یہاں پر آہ اکی آہ two zero one ہے یا پھر two hundred ایک میرے پاس testing ڈی بی ہے تو یہاں پر ہم آ جاتے ہیں اوکے تو آہ ہم یہاں پر تھے اپنی ویڈڈس کے اندر ہم دیکھ رہے تھے تو борڈڈز کے اندر یہ اس ڈیٹا بیس کے اوپر کافی بلڈز ہیں ابھی یہ دیکھیں کہ یہاں پر میرے پاس آپشنز جو ہیں وہ شو نہیں ہو رہے آہ ہاں جو پریویویس ویڈو کے اندر جو پریویویس ڈیٹا بیس کے اندر میرے پاس شو ہو رہalı تھے اس کے اندر پراڈاکشن کے اندر کوئی bی ڈی بی نہیں ہے سٹیجنگ کے اندر بھی کوئی نہیں ہے اس لیے صرف ڈولپمنٹ کے اندر ہے ڈولپمنٹ میرے پاس شو ہو رہا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ میرے پاس اوپر جو آہ تھیری ڈاٹس آ رہے تھے وہ بھی نہیں آ رہا اور یہاں پر کنیکٹ کبھی نہیں آ رہا کیونکہ اس کا جو سٹیٹس ہے وہ ڈروپ ہو چکا ہے تو جب یہ ڈروپ ہو چکی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کو ری بلڈ کرنا ہے تو اب یہ ری بلڈ ہو رہی ہے برانچز کے اندر میں واپس جاتا ہوں تو سب ایک چیز آپ نے ہمیشہ اس کو مائنڈ کے اندر رکھنا ہے کبھی بھی مین ڈیٹا بیس کے اندر کبھی بھی کوئی کوڈ آپ نے پوش نہیں کرنا مین جو ڈی بی ہے وہ آپ کی ڈی بی ہوتی ہے جس سے آپ ایک نیو جو برانچ ہے ڈی بی کی اگر میں ڈی بی بات کروں تو ڈی بی ایکول ٹو برانچ اوڈو ایس اچ کے اوپر جو ڈیٹا بیس کریئٹ ہوگی وہ ایک ڈیٹا بیس جو ہے وہ ایک برانچ اس کے ساتھ اسوسیٹ ہوگی تو یہاں پر اگر میں مین کی بات کرتا ہوں تو مین برانچ کے اندر کبھی بھی آپ نے پوش نہیں کرنا اس سے آوائٹ کرنا ہے مین برانچ چونکہ ایک مین برانچ ہوگی اس سے آپ ایک فریش نیو برانچ کریئٹ کر سکتے ہیں اگر اس کے اوپر پوش کر چکے ہیں اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو آپ ان کو اگر فریش برانچ چاہیے تو پھر آپ کو وہ فریش برانچ وہاں سے نہیں ملے گی تو ہمیشہ مین برانچ کو ایک تو رینیم نہیں کرنا اس کو ٹراؤپ نہیں کرنا اور ہمیشہ مین برانچ کے اندر کام کرنا ہے تو مین برانچ سے جو نیو برانچ ہے وہ کریئٹ کرنی ہے تو یہاں پر ایک نئی برانچ یہ دیکھیں میں کریئٹ کرنے جا رہا ہوں مین سے میں سینڈ باکس کو کریئٹ کر لی ہے تو اب یہ کچھ ٹائم لے گا سینڈ باکس جو ہے وہ کریئٹ کرنے کے لیے یہ دو ڈی بی جو ہیں اس وقت میں میرے پاس ہیں تو یہاں پر ایک اور ڈی بی دیکھ لیتے ہیں ساری ڈی بی جو ہیں اس وقت اس ٹیسٹنگ ڈیٹا بیس کے اوپر جو بلوکڈ ہیں تو تھوڑا سا جب تک یہ کریئٹ ہو رہی ہے ہم تھوڑی سی مزید انڈرسٹیننگ لیتے ہیں باقی مینیو کے اوپر یہ ٹاپ آف تا مینیو جو ہے یہ میں نے آپ کو اس بارے میں بتا دیا ہے اب یہاں پر فار ایزمپل ٹیسٹ فیفٹین اوکے اب کچھ یہ مینیو ہے میرے پاس یہ کلون ہے فورک ہے جب ہم کلون کریں گے تو جو برانچ ہے وہ کلون کر دے گا ایک برانچ سے دوسری برانچ کے اندر کلون کر دے گا یہ ٹیسٹ فیفٹین ہے اگر میں اس کو رن کرتا ہوں اوکے ابھی یہ چونکہ یہاں پر اوکے فورک کے اندر آ جاتی ہیں رن ایزمپل یہ بیس برانچ جس کی کون ہوگی وہیں سے یہ مین برانچ کے اوپر اور نیو برانچ جو ہے یہاں پر میں نام لکھوں گا یہ سیم وہی فنکشن ہے جو جو یہاں سے ڈیولپمنٹ کے اوپر ابھی میں نے سینڈ باکس کے لیے کریئٹ کی ہے مرچ مرچ کمانڈ جو ہے یہ دو ڈیٹا بیسز کو آپس میں مرچ کر دے گی ٹیسٹ فیفٹین اور ٹیسٹ فوٹین کو میں آپس میں مرچ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ دونوں جو ہیں وہ ری مرچ کر دیں گی ڈی بیس سب مٹھول جو ہیں یہ ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے ٹیسٹ فیفٹین میرے پاس سیلیکٹڈ ہے اگر میں ڈیلیٹ کے اوپر کلک کروں گا تو یہ جو برانچ ہے یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی اب اس برانچ کی کچھ کریکٹریسٹکس ہیں یہاں پر ہم آجتے ہیں ٹیسٹ فیفٹین اس وقت میرے پاس سیلیکٹڈ ہے باقی کچھ جو مینیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کچھ آہ ہائیلائٹڈ نہیں ہے جب ڈی بی آپ کی ڈراؤپ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد یہ جو مینیوز ہیں یہ جو لنک ہیں آپ کے آپشنز ہیں یہ ڈیسیبل رہیں گے یہ تب ایکٹیویٹ ہوں گے جب برانچ آپ کی آہ 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 لائیو ہوگی یہ اب یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی برانچ ہمارے پاس یہاں پر ایکٹیو نہیں ہے تو ہر برانچ کے اندر ہمیں یہ ڈراؤپٹ ہی آہ یہاں پر نظر آ رہا ہے تو کچھ پل کے لیے اس کا ویٹ کرتی ہیں جیسے ہی لائیو ہوتی ہے تو مزید ہم آہ یا میرے پاس ایک یہ ایک اور برانچ ہے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ کریئٹ ہو چکی ہے تو سیٹنگز کے اندر جائیں گے سیٹنگز کے اندر ہے لیکن یہاں پر اپنی جو ہسٹری ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ٹو ڈیز اگو انیشل کومیٹ تھا اور اس کے بعد اوڈو ورجن فورٹین ورجن سے آہ فیفٹین ورجن سے فورٹین ورجن کے اندر کنورڈ کیا ہے اس کے بعد سکسٹین کے اندر دیکھیں یہ سکسٹین جو ہے یہ فیفٹین سے سکسٹین کے اندر کنورڈ کیا اور یہ یہاں سے میں آپ کنیکٹ کر سکتا ہوں یہ برانچ جو ہے یہ آہ آہ ریڈی بیلڈ ہے اور اس کا مینیو دیکھیں کہ مینیو جو ہے وہ اس وقت آہ ایکٹیو ہے اس کا تو ہسٹری ٹیپ کے اندر کمپلیٹ جو ہسٹری ہے وہ ہمیں نظر آئے گی سیٹنگز کے اندر اگر ہم چلے جائیں تو یہ اس وقت جو سلیکٹیڈ ہے سیڈ وہ سکسٹین تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ میرے پاس تین اپشنز آ رہے ہیں بیہیویر اپاؤنڈ نیو کمیٹ جب بھی ہم نے کوئی کمیٹ کرنا ہے کوئی پوش کرنا ہے اس کے اوپر کوئی کمیٹ کرنا ہے تو کمیٹ کرنے کے اوپر کیا ایکشن پروفارم ہوگا اگر ہم کہتے ہیں کہ اپ ڈیٹ پریویس بیلڈ ہے تو جو بھی آپ نے پریویس اس کے اندر ڈیٹا کریئٹ کی ہے ریکارڈز کریئٹ کی ہیں انہی کے اوپر ہی نیا کورٹ جو ہے وہ آپ کا اپ ڈیٹ ہوگا اور بیلڈ جو ہے وہ ری بیلڈ ہوگی جب یہ بیلڈ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو اس فارمیٹ کے اندر نظر آتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروسسنگ کے اندر بتا رہا ہے یہ بیلڈ اس وقت کریئٹ ہو رہی ہے تو جب آپ نیا کورٹ پوش کریں گے تو جیسے ہی میں اس کے اندر کورٹ پوش کروں گا تو یہ اگین پروسسنگ کے اندر چلی جائے گی آہ لیکن یہاں پر جو بھی اپشن سیلیکٹڈ ہوگا اپ ڈیٹ پریویس بیلڈ کے اندر موجود ہے کہ جو آپ کی ڈیٹا بیس کا سٹیٹس ہے اسی کے اندر جو اس وقت کرنٹ اس کا سٹیٹس ہے اسی کے اندر وہ جو نیا کورٹ ہے وہ پوش کرے گا لیکن اگر میں نیو بیلڈ کرتا ہوں تو آپ کی ڈیٹا بیس بھی ریفریش ہو جائے گی بیلڈ جو ہے وہ نہیں کریئٹ ہوگی اور پریویس لی جو ریکارڈ آپ نے کریئٹ کی ہیں ڈیٹا بیس کے اندر وہ وہاں سے غائب ہو جائیں گے ڈو نتنگ کے اندر کوئی چیزیں پروفارم نہیں ہوگی میں اس میں کوڈ سٹل پوش کر سکتا ہوں لیکن یہ ڈو نتنگ کرے گا کوڈ جو ہے وہ میرے پاس آویلیبل نہیں ہوگا انٹیل آلیس میں بیلڈ کو ری بیلڈ نہیں کروں گا لیکن کوڈ گیٹھاب کے اوپر میرے پاس پوش ہو جائے گا ڈو نتنگ کے اندر بینیفٹ یہ ہے کہ مجھے بیٹ نہیں کرنا پڑے گا ری بیلڈ کرتے ہوئے ری بیلڈ ویسے ککلی ہو جاتی ہے لیکن اگر اس کے اندر مڈیول کے اندر یا ڈیولپمنٹ کے اندر کوئی ایررز ہوں کوئی ڈیپینڈنسی ایررز ہوں تو بیلڈ کے اندر سمٹینز بہت زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس وقت جو بیلڈ کا سٹیٹس آ رہا ہے وہ ریڈ ہے ریڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس بیلڈ کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں مجھے میسج بھی دے رہا ہے کہ یہ فیل ہو چکی ہیں گرین کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری بیلڈ ہے جو برانچ ہے ہماری وہ اکی ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو پوٹو سکسٹین کے اوپر یہاں پر اس اس بیلڈ کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہے تو یہ اوپر سینڈ باک سکسٹین سلیکٹڈ ہے سیٹنگز کے اندر مزید ہم دیکھ لیتے ہیں مڈیول انسٹالیشن یہ جب ہم نے کریٹ کرنی ہے تو فول انسٹالیشن کرنی ہے سارے مڈیولز انسٹال ہو جائیں یا پھر انسٹال لسٹ ہے یہاں پر ہم کوما سپریٹڈ وہاں پر لسٹ پروائیڈ کر دیں گے وہ انسٹال کر دے گا مڈیول جب آپ کی بیلڈ کریٹ کرے گا یا پھر آپ کہتے ہیں جی کہ کوئی مڈیول نہ انکلوڈ کرو جب ہم کریٹ کریں گے تو پھر ہی اس کے اندر ہم مڈیول جو ہیں وہ ایڈ کریں گے اوکے اس کے بعد یہ ورجنز ہمیں دے رہا ہے اور ساتھ یہ رویجنز ہیں لیٹس رویجن ہے کوئی اولڈر رویجن ہم نے کرنی ہے تو وہ بھی ہم انسٹال کر سکتے ہیں کسٹم مڈیولز جو ہیں یہ ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ جو ہے یہ ہمارے لیے کیا ہے آہ آہ سوری یہ کسٹم مڈیولز نہیں یا کسٹم ڈومینز ہیں ان کو بھی ہم لیٹر آن دیکھیں گے یہاں پر ہم ڈومین جو ہے وہ اپنی ایڈ کر دیں گے تو ڈومین ایڈ کریں گے تو ڈومین سے ڈریکٹلی اس برانچ کے اندر ہمارے پاس اکسیسیبیلٹی ہوگی ہم برانچ اس کو اکسیس کر سکتے ہیں اپگریڈ کے اپشن کے اوپر کلک کیا تو ہم اپریڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ میسیج دیکھ سکتے ہیں کہ اگر پریویس ورجن سے نیو ورجن کے اندر میں نے کوئی ریکویسٹن ریٹ کرنی ہے تو وہ صرف پرڈکشن برانچ کے اوپر ہم کر سکتے ہیں باقیوں کے اوپر نہیں کر سکتے یہ باقی چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں لوگ منیٹر آڈیٹر شیل میلز اور ہسٹری یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے تو یہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس کی پروگرامنگ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہم اس کا پروگرام کیسے لیکھ سکتے ہیں تینک یو